بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے تین ایسے قسم کے خاندان جن کو حکومت کی جانب سے حاصل احل کیا جائے گا اور ان کو بینصر انکم سپورٹ پروگرام سے اور کفالت پروگرام سے پیمرز دی جائے گی حکومت کی جانب سے نئی پالیسی نافذ کی گئی ہے اور اس پالیسی کو مدنظر رکھتے ہوئے آگے جتنے بھی پیمرز ہیں احساس قفالت پروگرام کی اور بینصر انکم سپورٹ پروگرام کی وہ سب ان خاندانوں کو دی جائے گی تو اس کے حوالے سے آج ہم آپ کو مکمل ڈیٹیل سے بتائیں گے آپ کا زیادہ ٹائم بھی نہیں لیں گے لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں حکومت کی جانب سے اب احساس قفالت پروگرام میں بھی لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے قفالت پروگرام کو بند کر دیا گیا ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے حکومت کی جانب سے احساس قفالت پروگرام کو بینصر انکم سپورٹ پروگرام میں کنورٹ کیا گیا ہے لیکن اس کو بند نہیں کیا گیا احساس قفالت سارفین کو یہاں سے مہانہ امداد دی جائے گی حکومت کی جانب سے مسلسل کام کیا جا رہا ہے تاکہ جو غریب لوگ ہیں ان کی شناخت کی جا سکے اور اس کے بعد ان کو ان پروگرامز میں شامل کر کے فوری طور پر امداد دی جا سکے حکومت کی جانب سے مسلسل امداد دی جا رہی ہے ان خاندانوں کے لیے جو انتہائی غریب ہیں اور گربت کی وجہ سے پریشان ہیں تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں حکومت کی جانب سے آپ کو امداد دی جائے تو اس کی پالیسی کے بارے میں اہم معلومات حاصل کر لیں تین قسم کے کون سے ایسے خاندان ہیں جن کو حکومت کی جانب سے ہر صورت احساس پروگرام یعنی کہ بینصر پروگرام میں آہل کیا جائے گا اور آہل کرنے کے بعد ان کو چودہ ہزار پے کی پیمرز دی جائے گی اگر آپ احساس کفالت یا بینصر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر حکومت کی جانب سے ہر مہینے آپ کو امداد دی جائے گی کیونکہ حکومت پہلے آپ کو سماہی کے بعد اور ششماہی کے بعد کس سے جاری کر رہی تھی لیکن حکومت نے پالیسی تبدیل کر دی نئی پالیسی نافذ کر دی جس کے بعد عوام کے لیے بڑی آسانی اور سہولت ہو گئی ہے اب حکومت کی جانب سے تین قسم کے خاندانوں کو یہاں پر آہل کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتا دیتے ہیں نمبر ایک حکومت کی جانب سے اب ایسے خاندان جو سرکاری ملازمت نہیں رکھتے جن کے افراد سرکاری ملازم نہیں ہے جس خاندان کے اندر بھی ان کو حکومت کی جانب سے اس پروگرام میں آہل کیا جائے گا اور ان کو امداد دی جائے گی اگر آپ سرکاری ملازمت رکھتے ہیں تو پھر حکومت کی جانب سے آپ کو چودہ ہزار پے کی امداد اور بینصر انکم سپورٹ پروگرام کی امداد نہیں دی جائے گی اس کے ساتھ حکومت کی جانب سے جو دوسری بڑی تبدیلی ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو اگاہ کر دیتے ہیں حکومت کی جانب سے اب یہ پالیسی بھی بنائی گئی ہے اگر آپ کے بینک اکاؤنٹ کے اندر بیس ہزار سے زائد کی رقم مجود ہے تو پھر آپ بینصر انکم سپورٹ پروگرام اور احساس پروگرام میں اہلیت نہیں رکھتے پھر آپ کو یہاں پر آہل نہیں کیا جائے گا اگر آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ نہیں ہے تو پھر آپ کے لئے اچھی خبر ہے حکومت کی جانب سے آپ کو اس پروگرام میں شامل کیا جائے گا اور آپ کو امداد بھی دی جائے گی تیسری جو قسم ہے وہ ان لوگوں کی ہے جن کے نام پر گاری وغیرہ نہیں ہیں ان خاندانوں کو حکومت کی جانب سے شامل کیا جا رہا ہے اور ان کو مسلسل حکومت کی جانب سے امداد دی جائے گی